کرکٹ کی تازہ اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب کرکٹ چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری اپ ڈیٹس بروقت حاصل کر سکیں شکریہ پاکستان کے اوپننگ بلے باز فخر زمان روا سال سب سے زیادہ ٹی ٹوینٹی رنز بنانے والے بلے باز بن گئے ہیں جبکہ یہ عزاز اس سے قبل شکھر دھون کے پاس تھا تفصیلات کے مطابق پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان کھیلے جانے والے ٹرائی سیریز کے پانچ میں ٹی ٹوینٹی میچ میں فخر زمان نے بیالیس گیندوں پر تین چھکوں اور نو چوکوں کی مدد سے دیہتر رنز بنائے اننگز کے دوران جب فخر زمان نے 68 رنز بنایا تو انہوں نے بھارتی بلے باز شکر دھون کا ریکارڈ توڑ دیا شکر دھون نے روا سال اب تک دس اننگز میں 419 رنز بنائے ہیں جبکہ فخر زمان نے یہ ریکارڈ چھین لیا ہے فخر زمان روا سال ٹی ٹوینٹی کی بارہ اننگز میں سب سے زیادہ 425 رنز بنانے والے بیٹس مین بن گئے ہیں انہوں نے یہ رنز 35.42 کی عوصت سے سکور کیے جس میں تین نسب سینچریاں بھی شامل تھیں اس دوران ان کا سٹرائک ریٹ 146.60 رہا یاد رہے کہ سای افریقی ٹی ٹوینٹی سیریز کے پانچ میں میچ میں پاکستان نے اسٹریلیا کو جیت کے لیے 195 رنز کا حدف دیا تھا جواب میں اسٹریلیا کی ٹیم مقررہ بیس اوورز میں سات وکٹس گواں کر 149 رنز بنا سکی اور یوں پاکستان نے یہ میچ 45 رنز سے جیت لیا پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان ٹرائی سیریز کا فائنل میچ آٹھ جولائی کو کھیلا جائے گا موسیقی